حضرت عمر کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا اللہ کے رسول پاک صاحب نے بڑی دعائے دی اور مال لگ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ گئی سارا مال لگا ہوا بیٹھے صاحب ایک ارام آ رہے کوئی ادھر لا کے دے رہا کوئی ادھر سے دے رہا کوئی ادھر سے دے رہا اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی سامنے سے کون آ رہے ہیں بولو 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 کون آ رہے ہیں حضرت عمر بکر صرف دو گھٹھڑ لے کے آ رہے ہیں ایک ادھر کندے پر اٹھایا اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گھردن جھکی ہوئی کندہ جھکا ہوا اور دوسرا کندہ بھی جھکا ہوا اور گھردن بھی جھکی ہوئی اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گھردن جھکائے ہوئے آ رہے آ رہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی ہمارے نبی نے سلام کیا حضرت عبو بکر نے جواب دیا پہلا سوال بی آئی شہین جیتا یا عبا بکر عبو بکر کیا لے کر آئے عبو بکر کیا لے کر آئے حضرت عبو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا میرے پیاروں کوئی جواب نہیں دیا دونوں گھٹے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے کہا جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا سب لے کر آیا سب دونوں گھٹے لاکے رکھ دئیے ایریا بھرا ہوا ہے اور حضرت عبو بکر کی کتنے گھٹڑ ہیں لیکن یہاں تک ہے حضرت عبو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی مال میں رکھ دی اور ہمارے یہاں جو بوری دیکھو گی نا بوری جس میں چاول اور گہوں آنا جو ہوتا اس کا تو حضرت عبو بکر نے کپڑا پہنا تھا اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا اور جب وہ سیرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کٹا لگا کے جوڑ دیا تھا پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کٹا لگا اللہ کے رسول اللہ کرز مانگے اور عبو بکر اپنا کپڑہ بدل پر رکھے یہ بھی عبو بکر کو کھوارا نہیں ہوگا ہمارے نبی نے کیا پوچھا مات رکھتا لی اہلی کا یا با بکر ہمارے نبی نے کیا پوچھا مات رکھتا لی اہلی کا یا با بکر و مات رکھتا لی اہلی کا یا عمر یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے پوچھا عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مات رکھتا لی اہلی کا یا با بکر تم دو گھٹھر لے کر آگے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا حضرت ابو بکر نے فرمایا قررت اللہ و رسول گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا سب لے کر آیا اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آگیا گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہو گیا امتحان امتحان ہو گیا نا اس لئے کہ اسلام نے کونٹیٹی کو نہیں دیکھا کولیٹی کو دیکھا